بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بینہ میری پیاری بینہ میری اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار تمام امت مسلمان کو دین کی سمجھ دے آمین سمامین یا رب العالمین میری پیاری بینہ آج ہم بنائیں گے چکن کریلا یعنی کہ بھرما کریلے کریلے میں ہم چکن بھریں گے چکن کا قیمہ بھریں گے تو سب سے پہلے ہم کریلوں کو تیار کریں گے اس کے بعد ہم باقی سمان تیار کریں گے کریلے میں نے ایک کلو لیے ہیں ان کو میں نے چھیل لیے ہیں اور ان کے اندر سے اس طرح میں نے بیچ نکال دی ہیں سارے کریلے اس طرح میں نکال لیے ہیں تو اب میں نے ان کو دھویا نہیں پہلے میں ان کو نہیں دھوگی پہلے میں ان کے اوپر لگاؤں گی نمک تقریباً بھار کے ایک چمچ اب میں ان کو ہاتھ سے اس طرح ہرکہ ہرکہ مسل لے گی یہ دیکھئے نمک پانی چھوڑنا چرو کر دے گا اس طرح ہم ان کو مسلکی رکھتے ہیں کہ تقریباً آدھے کھانٹے کے لیے تو اتنی دیر میں ہم پیاس کیمہ وغیرہ تیار کرتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو چکن کریلا پکانا سکھاؤں گی میری پیاری بیانا کریلا کو ہم نے نمک لگا کے رکھتی ہے آدھے گھانٹے کے لیے تو اتنی دیر میں ہم کیمہ کو بھون لیتے ہیں میں چکن کا جو کچھا کیمہ اس کو کریلوں کے اندر نہیں بھروں گی میں اس کی تھوڑی سی بنائی کروں گی اور اس کے بعد ان کو بھروں گی تو چلیں ہم کیمہ کی بنائی شروع کرتے ہیں کڑائی کو چلے پر رکھ دی ہے آگ جلا دی ہے تو اب ہم تھوڑا سا اس میں آئر ڈال لیں گے زیادہ آئر نہیں ڈال لیں گے جیسے آئر گرم ہوگا اس میں پیاز ٹماٹر ڈال لیں گے آئر گرم ہونا شروع ہو گیا ہے ایک مینے ٹماٹر لی ہے اس کو باریک چوب کا لیا اور ایک چھوٹی سی پیاز لی ہے اس کو باریک کاٹ لیا تو اب ہم ان کو فرائزہ لیتے ہیں جو مکریلوں میں پیما بھر کے ہیں چکن کا ہو یا بیٹس مٹن جس کا بھی ہو اگر اس کی تھوڑی سی بنائی کا لے تو پیما کا بہت اچھا آتا ہے کچھا ہم نہیں ڈالیں گے ہم بھونتے ہم بھونتے ہم پیما بھریں گے ہمارے چلے بہت مجھے بنیں گے کڑائی کو اچھے سے چھوٹے ہم نے نمک لگا کے رکھا ہوا ہے اس لیے کہا کہ کڑواہت ختم ہو جائے ہمارے چلے لے پرواہت والے نہیں بنیں گے بلکہ بہت مجھے کے بنیں گے پیاز اور سماڈرہ سائی ہو جائے اب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے اب ہم چکن کو فرائے کریں گے تقریباً چار سے پانک منٹ جیسر سرڈہ ادرک لیسن اور ہری مرچ یہ ملکہ جیسر سرڈہ لیا ہے تین میں ہری مرچیں ڈالی تھی اور ادرک لیسن یہ بھی میں شاملس کا ادر ہوتا ہے اس کو اچھے سے پانچ منٹ پھائیں گے 4 سے 5 منٹ ہوتے ہیں ہمیں چندنے کو اسی طرح بھی ہوتے ہیں اب ہم اسے مسائلے شامل جائیں گے نمت حسب زائقہ کلتی بھی موٹی لال میرچ چلی فلکس ہارتی سکون پھلدی ہارتی سکون گرہ مسائلہ کاری میرچ 30 سکون کتا ہوا خوشک دھنیا 30 سکون اور لال میچ میں ڈالوں گی حسب زائقہ بعد ہم اس کی اچھے سے بنایا جائیں گے ہم اس کی بنایا کریں گے ہم اس کی بنایا کریں گے اچھے کریکے سے بھون جائیں ان کی کچھی خشبو نہ آئے بلکہ بہت پیاری خشبو آئے بس اتنا بھونیں گے کہ ہمارے مسائلے اچھے کریکے سے بھون جائیں گے آئل آپ نے بلکل تھوڑا ڈالنا ہے دیکھیں بلکل میچے آئل نہیں ہے بس اتنا 2 سے 3 چمچ کھانے والے 2 سے 3 چمچ آپ ڈال لی جائے گا اور اس کی مفیمے بنایا ہو جائے گے اچھے کریکے سے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کی بنائی کریں گے درمیانی آج پہ ہم اس کی بنائی کریں گے اس لیے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے وہ پشت ہو جائے تاکہ مسائلے اور چکن اچھی طرح بھون جائے کھیمے کی اچھی سی بنائی ہوگی ہے اب ہم کھولا بند کر دیکھتے ہیں اور کھیمہ ایک بال میں نکال لیتے ہیں سارا کھیمہ ہمیں ایک بال میں نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم کریلوں کو فرد کریں گے کھیمے کو ہم نے بھون لیا ہے پیاس ہم نے ہاف کیجی کاٹ لیا ہے سلائس میں تھوڑی سا دنیا دو کے رکھ لیا ہے دو میں نے لات مٹر کاٹ لیا یہ بھی سلائس میں اور میں نے چار پانچ ہاری مچے کاٹ لیا یہ بھی سلائس میں یہ جو کریلے ہم نے نمک لگا کے رکھے تھے اب ان کو اسی طرح تھوڑی دیر مسائل لیں گے تاکہ جو ان کی کرواہٹ ہے وہ اچھے طریقے سے اندر سے نہیں پل جائے اور پھر ہم ان کو دو پانی میں دھو لیں گے یہ دیکھئے میری پیاری بیانوں میں نے کریلوں کو اچھے سے دھو لیا اور بلکل ایسے نچوڑ کے اچھے طریقے سے ان کو خوشک کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گئے ہیں تو اب ہم ان میں کیمہ بھرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہمیں کریلہ لینا ہے اور اس کی ہم نے فیلنگ کر لینا ہے اس کے اندر ہم اس طرح کیمہ بھار لیں گے آپ اپنی مزی کے حساب سے جتنا زیادہ ڈالنا چاہیں زیادہ کم ڈالنا چاہیں کم بھار لیں پہلے ہم اس طرح سارے کریلوں میں کیمہ بھار لیں گے پھر ہم ان کو دھاگے سے اچھے طریقے سے کور کر لیں گے ابھی ہم سارے کریلوں میں کیمہ بھار لیتے ہیں پہلے یہ دیکھیں ہم نے سارے کریلوں میں کیمہ بھار لیا ہے اب ہم دھاگے کی مدد سے ان کو اچھے طریقے سے بند کر دیں گے آپ نے اس طرح دھاگا لینا ہے اس طرح اپنے پکڑنا ہے ایک سیراوس کا اور اس کو دباتے ہوئے اس طرح آپ نے اوپر اس کے کس کے باند دینا ہے اس طرح یہ دیکھئے ہم نے اچھے طریقے سے اس کو دھاگے کے ساتھ بند کر لیا کور کر لیا تو اب ہم دھاگہ توڑ دیں گے اور اسی طرح ہم سارے کریلے بند کر لیں گے یہ دیکھئے میری بینوں سارے کریلوں کو میں نے اچھے طریقے سے دھاگالہ پیٹھ لیا ان کو بند کر لیا تو اب میں ان کو پرائی کروں گی چولہ جلالیہ اکڑائی اوپر آگ دی اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہس پہ ضرورت آئیل جتنے آئیل میں ہم نے کریلے اور پیاز فرائی کرنے ہیں آئیل کو گھرم ہونے دیں گے آئیل گھرم ہو گئے اب ہم اس میں کریلے ڈال دیں گے بس اتنی آنچ پہ آپ نے فرائی کرنا ہے میریم سے سلو کی طرف رکھیں آنچ اور ان کو فرائی کرنا تیز آنچ آپ نے دلکل نہیں کرنا بس اتنی آنچ پہ لے ہیں آپ کی کریلے اپس جال جائیں گے اور اندر سے کچے رہیں گے تھوڑا تھوڑا دیر بعد ہم ان کو پلکتے رہیں گے اور ان کو فرائی کرتے رہیں گے اور آنچ کا خیار رکھنا ہے آنچ بلکل بھی تیز آپ نے نہیں کرنا کرنے کریلے فرائی ہو چکے ہیں تقریباً دس من میں کریلے فرائی ہو گیا تو اب ہم سارے کریلے میں بائی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں سارے کریلے فرائی ہو گیا ہم نے بائی نکال لی ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے اسی آئل میں ہم پیاز ڈال دیں گے اب ہم پیازوں کو اچھی طرح فرائی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم یہ لائٹ ماتر شامل کر دیں گے اور ہم ان کو دپیباً پانچ سے ساتھ من تک فرائی کریں گے درمیان نہیں آج پہ پھولانچ آپ نے نہیں کرنے درمیان نہیں آج پہ ان کو فرائی کرنا ہے پیازوں کو فرائی کرتے ہوئے پانچ نہیں جب ہوں اب ہم نے ان کو اور فرائی کرنا ہے شامل کریں گے اب ہم اسے پیج سے ہری میجھے شامل کر دیں گے اور اب ہم انہیں پای ساتھ میں دور فرائی کریں جیازوں کو ہم نے تھوڑا سا اور فرائی کر لیا تو اب ہم اس میں مسادے شامل کریں گے تاکہ مسادوں کی اچھی بنائی ہو جائے نمک جائے گا ہسر زائکا لائم لائم چمسے پیاز کی شامل کریں گے کریلوں کے لئے شامل کریں گے وہ ہم نے کھیمے کی بنائی میں ڈال دی تھی اور لال ملچ ہم شامل کریں گے ہس پہ زائد کا کاری ملچ ہارک ٹی سپون اور ہردی ہم ڈالیں گے ہارک ٹی سپون پانی اس کو بلکل نہیں لگانا ایسی طرح ہم مسالوں کو اچھی طرح بھون لیں گے ایک دو میں اس کی بنائی کرتے ہیں پھر ہم اس میں کریلے شامل کر لیں گے مسالیں اچھے سے بھون چکے ہیں ہمیں بنائی کارلی ایک سے دو میں اب ہم اس میں کریلے شامل کریں گے اب ہم کریلوں کے ساتھ ان کو دو سے تین مل بھون لیں گے کیمہ بھرے کریلے ہمارے پاکے تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم چولہ بند کرتے ہیں اور آپ کو سرو کر کے دکھاتے ہیں کہ کریلے ہمارے پاکے تیار ہو گئے ہیں ہمارے کتنے مزے کے بنائے ہیں چکن بھرما کارلے آپ ہمارے بن کے بتار ہو گئے ہیں بہت ہم زنگوں کے بنائے آپ ہی اسی طرح سے بنائیںoline آپ کو بہت مزے سکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ کو ہماری ریسپ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ریسپ پسند آئی ہے我们рах تو آئیں ریسپ پسند آئی ہے د personagem Incomments کہ ہر کیسے کچھ ریسپ پاسی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور دعا میں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ